بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے دوستو میں نام حمد شفیق ہے آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں انفوٹیک ایم ایس اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میں جتنی بھی ویڈیوز اس چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں وہ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں میں ٹاپی کی طرف چلتا ہوں وہ لوگ جو اپنی فیملی کو سپونسر کرنا چاہ رہے ہیں یا سپیچلی اپنی وائب کو سپونسر کرنا چاہ رہے ہیں یو اے سے پاکستان تو ان کے مائنڈ میں کچھ قویسٹن جو ہے وہ گھوم رہے ہوں گے کہ ہم نے سپونسر کیسے کرنا ہے اس کی فائل کیسے اوپن کروانی ہے پیپر ورڈ کون کون سا ہوگا اس میں کیا ڈاکومنٹس ہیں ریکوارمنٹس کیا ہیں یہ جو سارے قویسٹن آپ کے مائنڈ میں گھوم رہے ہیں ان کا جو جواب ہے وہ اس ویڈیو میں ہے ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے ویڈیو سکپ نہیں کرنی اگر آپ ویڈیو پوری دیکھ لیتے ہیں تو آپ سپونسرشپ کا جو پورا ایک ڈیٹیل ہے اس کو آسانی سے سمجھ لیں گے دو بیسک ریکوارمنٹس آپ نے پوری کرنی ہے ایک آپ کی فورتھ ہوزن سیلوری ہونی چاہیے اس کا سیلوری سرٹیفکیٹ سیکنڈ اجاری سرٹیفکیٹ اجاری سرٹیفکیٹ کیا ہے دوبائی میں جس جگہ پر آپ نے اکاموڈیشن لیا ہے ایک سال کے لیے دو سال کے لیے وہ اکاموڈیشن وہ روم وہ فلیٹ جو ہے وہ آپ کے نام پر جو ہے وہ بنے گا دو سال کے لیے کانٹرک آپ سائن کریں گے اس کا ایک سرٹیفکیٹ آپ نے لینا ہے یہ دو چیزیں آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے وہ لوگ جن کی سیلوری چار ہزار درم نہیں ہے ان کی سیلوری تین ہزار ہے یا تین ہزار پانسو درم ہے اور کمپنی نے ان کو اکاموڈیشن دی ہے ایک سال کے لیے دو سال کے لیے پر آپ نے کمپنی سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ اس پر آپ سرٹیفکیٹ پر آپ کا نام لکھ دے تاکہ وہ یہ شو ہو کہ یہ آپ نے سرٹیفکیٹ جو ہے اس کا اجاری سرٹیفکیٹ وہ آپ کے نام پہ ہے آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں اگر نہیں بھی ہے تو بھی آپ ایک دفعہ جو ہے وہ جب آپ اپلائی کروائیں گے انٹری پرمیٹ کے لیے تو امید ہے کہ آپ کا یہی جو اجاری سرٹیفکیٹ ہے یہ چل جائے گا اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہ دو ریکوارمٹ پوری کرنے کے بعد آپ نے امار سینٹر میں جانا ہے وہاں پر جانے کے بعد آپ نے اپنی وائف کا یا فیملی کا پاسپورٹ کی کاپی ان کی وائٹ بیگروند کے ساتھ پچھر یہ دو چیزیں لینی ہیں ان کو سمیٹ کروانی ہے ہو سکتا ہے آپ کے پاسپورٹ کی کاپی اور آپ کے ویزا کاپی اور آپ کے ایمیرس آئی ڈی یہ ڈاکومنٹس بھی آپ سے ریکوائیڈ کریں یہ بھی پورے کریں ان کو کرنے کے بعد آپ نے اپنی وائف کا یا فیملی کا انٹری پرمیٹ نکلوانا ہے وہاں سے اس کی جو فیس ہوگی وہ چار سو دیرم اس کی فیس ہوگی امار سنٹر سے وہ انٹری پرمیٹ نکلے گا جس کے بہار پر آپ کی فیملی یا آپ کی وائف ٹریول کر سکیں گے پاکستان سے یو ای وہاں کی ٹریول ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے بعد وہ یہاں پہ یو ای میں آئیں گے یو ای میں آنے کے بعد یہاں پر ان کے پاس ساٹھ دن یعنی کے دو منت کا ٹائم ہوگا وہ اپنے پرمیٹ کو کنورٹ کروائیں گے ریزیننس ویزینن میں یہ کروانے کے لیے آپ کے پاس ساٹھ دن ہوں گے ساٹھ دن کے بعد جو ہے وہ ساٹھ دن سے پہلے پہلے آپ کوشش کریں کہ اس کو کروانی نہیں تو آپ کو فائن پر سکتا ہے اس کے بعد آپ نے میڈیکل کروانا ہے میڈیکل کی جو فیسہ وہ تین سو بیس دیرم یعنی کہ تری اندر ٹونٹی دیرم میڈیکل کی فیسہ ہے میڈیکل فیس کے بعد جو ہے آپ کے ایمرس آئی ڈی کے لیے آپ نے اپلائے کرنا ہے ایمرس آئی سینٹر میں جانا ہے ان کو اپنی جتنی بھی آپ کی فائل بنی ہوگی وہ سمیٹ کروانے کے بعد وہ آپ کو ایک پیپر بنا کے دیں گے ایمرس آئی ڈی کے لیے وہ آپ کو جی جگہ ریفر کریں گے آپ نے وہاں پر جانا ہے وہاں پر آپ کی سمجھے کہ اپوائنٹمنٹ آری ڈی بھوک ہوگی وہ اپوائنٹمنٹ جہاں پر بھی آپ کو ملے گی جوئی کے اندر دبائی کے اندر وہاں پر جانا ہے آپ نے وہاں پر آپ کی فریش پیچر وہ آپ کے پانچ چھو انگلیوں کے فنگر پرنچ جائے وہ لیے جائیں گے لیے جانے کے بعد آپ کا ایمرس آئی ڈی کا جو ہے وہ کلیر ہوگا جیسے پاکستان میں آئی ڈی کارٹ کے لیے ہوتا ہے سیم اس طرح کا جہاں پہ ہے اس کے لیے اپلائی کریں گے پر اس کی جو فیس ہے وہ دو طرح کی ہے ایک وہ جو دو سال کے لیے اپلائی کر رہے ہیں یعنی کہ جن کا دو سال کا ویزا ہے اس کی فیس ہوگی ٹو ہنڈر سیمٹی فائد دیرم اور جو تین سال کے لیے اپلائی کر رہے ہیں یعنی کا تین سال کا ایمرس آئی ڈی بن رہا ہے اس کی فیس ہوگی ٹری ہنڈر سیمٹی دیرم یعنی کہ تین سو ستر دیرم ان کی فیس ہوگی یہ کمپلیٹ ہو گیا پی کرنے کے بعد اب آپ نے ویزا سٹیمپی کے لیے ایم آر سینٹر میں دوبارہ جانا ہے ایم آر سینٹر میں آپ جیسے ہی جائیں گے وہاں جانے سے پہلے آپ کی انشورنس ہونی چاہیے آپ نے کسی بھی انشورنس کمپنی سے یہاں پہ بہت ساری انشورنس کمپنی دوبائی میں کسی بھی انشورنس کمپنی سے آپ تھرڈ پارٹی انشورنس یا فل انشورنس رہا وہ آپ بائیک کر سکتے ہیں پر اس میں آپ کو چار سو سے لے کر دس آزار دیرم تک بھی انشورنس ملیں گے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے کہ آپ کونسی انشورت جائے ہیں وہ اپنے ویزے کے لیے سیلیکٹ کر رہے ہیں یا اپنے لیے سیلیکٹ کر رہے ہیں وہ کرنے کے بعد ویزا سٹیمپی کے لیے آپ امار سینڈر میں پہنچیں وہاں پر پہنچیں گے تو جہاں پر آپ کو چار سو ساٹھ دنوں پی کرنے ہے ویزا سٹیمپی کے لیے ویزا سٹیمپ ہوگے آپ کا پھر کچھ ہی دنوں کے اندر جیسے آپ کا ایمرارس آئی ڈی آئے گا ویزا سٹیمپ ہوگا تو یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ آپ کی کمپلیٹ ہو جائے گی یعنی کہ آپ کے سارا پوسیس ہے ویزے کا ایمرارس آئی ڈی کا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اگر ہم اس میں حساب رکھیں کہ آپ کے شروع سے یہ انٹری پرمیٹ نکلنے سے یعنی کہ انٹری پرمیٹ آپ کا چار سو درم کا نکلا اس کے بعد آپ نے جب یہاں پر آئے یہاں پر آنے کے بعد آپ نے میڈیکل کروایا تیسو بیس درم پھر اس کے بعد ایمرارس آئی ڈی کے لیے تین سال کے لیے تری ہنڈر سیمیٹی سیمیٹی درم ہے اس کے بعد آپ نے ویزا سٹیمپی کے لیے چار سو سار درم دیئے اب انشورنس آپ کونسی بائی کر رہے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اگر چار سو والی پانسو والی یا دس ازار درم والی انشورنس آپ بائی کر رہے ہیں یہ اگر کل ملا گیا ہم اس کو کاسٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ کریں تو تقریباً ایک ہزار پانسو درم پندرہ سو درم تک اگر آپ ویزا اس کے ٹائپنگ سینٹر میں جاتے ہیں فائل اوپن کروانے کے لیے تو وہ ظاہر ہے آپ سے الگ سے چارج کریں گے دو سو ساٹھ یا دو سو ستر درم جو ہے وہ آپ سے فائل اوپن کرنے کے چارجز لیں گے جو انہوں نے آپ سے کسی طرح آپ کوئی کوئی کوئیسٹن ہو کوئی آپ بات پوچھنا چاہ رہے ہیں تو آپ ڈسکرپشن میں جائیں وہاں پہ میری ایمیل بھی مینشن ہے میرا ورس اپ نمبر بھی مینشن ہے آپ کسی طرح کا بھی اس ویڈیو کے ریلیٹی کوئیسٹن آپ پوچھ سکتے ہیں ویڈیو چی لگی ہو تو کمنٹ کریں اور فیڈبیک اپنا ضرور دی جائے گا انشاءاللہ ملوں گا نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نکھے بان